نائند کلاس میتھی میٹک کے میرے عزیز سٹوڈنٹس اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو چپٹر نمبر سیون کی ریویو ایکسرسائز سمجھا رہا ہوں اس میں سمارٹ سلی بس کے مطابق ایک تو یہ پہلا پہلا سوال دیا گیا ہے اس کو ہم نے حال کرنا ہے یہ خالی جگہوں والا سوال ہے یہاں ہم نے ایم سی کیوز کا چناؤ کرنا ہوتا ہے جو ہمیں درست جواب لگے گا ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد کوئیسٹن نمبر تین ہے کوئیسٹن نمبر تین جو سوال ہے اس کی جوز نمبر ہے تھری یہ ہم نے حال کرنی ہے اس کے بعد سمارٹ سلی بس میں کوئیسٹن نمبر فائیو ہے اس کی جوز نمبر ہم نے ون سال کرنی ہے تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ مکمل توجہ سے سنیں گے اور مکمل ویڈیو دیکھیں گے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائپ بھی کر دیں گے اور اگر میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں گے تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر سیون کی ریویو ایکسرسائز کا کوئیسٹن نمبر تھری اس کا تھرڈ پارٹ کوئیسٹن نمبر تین کے تھرڈ پارٹ میں ہمیں ڈگری فارن ہائٹ اور ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ایک تعلق دیا گیا ہے جو کہ ایک فارمولے کی بنا پر بنا ہوئے تعلق فارمولہ کوچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں اس فارمولے میں ہم نے سی کی ویلیو معلوم کرنی ہے جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایف کی جو ویلیو ہو وہ چھوٹی ہو کس سے زیرو سے اچھا جی یہ ہمیں فارمولہ دیا گیا ہے اس میں ایف جو ہے شرط رکھیا اس نے کہ ایف کیا ہے چھوٹا ہے زیرو سے تو پھر ہم کیا کریں گے چونکہ یہ ایف کی یہ ویلیو ہے اس کے آگے ہم اس کو لکھ دیں گے یعنی کہ ایف چھوٹا ہے زیرو سے اس رقم کے آگے اس کو ہم لکھ دیں گے یعنی کہہ لکھیں گے ایف ایس ایکوال ٹو نو بٹے پانچ سی جمع بتیس کیونکہ یہ ایف کی قیمت ہے تو اس کے آگے ہم کیا لکھ دیں گے چھوٹا ہے زیرو سے اب ایف کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم اس کی ویلیو کو اب حل کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مکمل طور پر سٹھیک کر کے لکھیں تو یہ کچھ اس طرح مسابات بنے گی نو بٹے پانچ سی جمع بتیس چھوٹا ہے زیرو سے اب ہم نے سی کی قیمت یہاں معلوم کرنی ہے یہاں کیا معلوم کرنی ہے سی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو اس بتیس کو ہم کیا کریں گے اس سائیڈ پہ لے جائیں گے تو ہمارے پاس نئی رقم کچھ اس طرح بنے گی نو بٹے پانچ سی جمع بتیس میںنس کا بتیس چھوٹا ہے زیرو میںنس کا بتیس یہ اس طرح جا کے بنے گی یہ بتیس اور میںنس بتی آپس میں کینسل ہو جائیں گے یہاں ہمارے پاس جو رقم بچے گی نو بٹا پانچ سی برابر چھوٹا ہے منس بتیس سے یہ کچھ اس طرح بنے گی اب چونکہ ہم نے سی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے اس پانچ کو اوپر ضرب کر کے اس سائیڈ پہ لیں گے اس نو کو بٹا کر کے نیچے لیں گے اور ادھر بھی ضرب یعنی کہ پانچ بٹا نو یہاں لکھیں گے پانچ بٹا نو اور یہاں بھی ضرب پانچ بٹا نو لکھ دیں گے پانچ کے ساتھ پانچ ختم نو کے ساتھ نو ختم ہو جائے گا یہ کیوں کیا کیوں کہ ہم نے سی کی قیمت معلوم کرنی ہے سی کی ویلیو معلوم کرنی ہے سی چھوٹا ہے منس بتیس اور پانچ کو اگر آپس میں ضرب دے دی جائے تو جواب آتا ہے منس کا ایک سو ساٹھ یہ آپس میں کینسل نہیں ہوتے تو ہم اس کو کیا لکھیں گے ایسے لے کے چھوڑ دیں گے یہ ہے ہمارا جواب امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی تو مجھے آپ دوبارہ کومنٹس میں بتائیں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دوبارہ سمجھا دوں گا اس کے بعد کوئسچن نمبر پانچ کی پہلی جوز ہے اس کو میں حل کرنے لگا ہوں امید کرتا ہوں آپ مکمل توجہ سے سنیں گے تو اس میں کوئسچن نمبر پانچ کے پہلے جوز جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مکتے کا سوال دیا گیا ہے ہم نے یہاں سے ایکس کی قیمت معلوم کرنی ہے اس کو پھر حال کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ اس رقم کو ہم نے اکیلا کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس منس دو کو اس سائٹ پہ لے جائیں گے اس سائٹ پہ لے جائیں گے تین ایکس جمع چودہ کا مکتہ یہ منس کا دو ہے جمع دو ہو کے دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا پانچ ایکس جمع دو ہو جائے گے یہاں سے ختم ہو جائے گا تین ایکس جمع چودہ کا مکتہ برابر ہو جائے گا پانچ ایکس جمع دو ہو کے اب ہم نے اس کا مکتہ ختم کرنا ہے مکتہ جب ختم کرتے ہیں تو یہاں جمع نفی لگ جاتا ہے تو یہاں تین ایکس جمع چودہ لکھیں گے مکتہ ختم کر دیں گے یہاں جمع معقوس لگا دیں گے پانچ ایکس جمع دو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رقم جمع کی بھی ہے اور نفی کی بھی ہے تو پھر اگر پہلے ہم اس کا جمع معلوم کر لے تین ایکس جمع چودہ برابر ہے جمع کا پانچ ایکس جمع دو اس کو پہلے ہم حل کر لیتے ہیں پھر منس کا حل کریں گے اب جمع کے چودہ کو ہم ادھر لے آئیں گے اور پانچ ایکس کو ادھر لے آئیں گے یعنی تین ایکس منس پانچ یہ جمع کا ادھر لے گا منس کا بن جائے گا برابر ہے دو یہ جمع کا چودہ ادھر لے گا منس کا چودہ بن جائے گا اب جمع کا تین ایکس اور نفی کا پانچ ایکس اگر عمل کریں آپس میں تو ہمارے پاس منس کا دو ایکس باقی بجتا ہے اور یہاں منس کا بارہ باقی بجتا ہے تو یہ منس کے ساتھ ہم منس ختم کر دیتے ہیں دو ایکم دو اور دو چھے بارہ ہو جاتا ہے ایکس کی ویلیو نکلتی ہے چھے جمع کی صورت میں اور اس کی سیکنڈ جو اب حل کر لیتے ہیں یعنی اس کو منس کر کے آپ لکھتے ہیں کہ کیا نکلتی ہے قیمت تین ایکس جمع چودہ برابر ہے منس انٹو پانچ ایکس جمع دو اب تین ایکس جمع چودہ برابر ہو جائے گا یہ منس کا پانچ ایکس نفی جمع نفی کا دو اب سیم اسی طرح اس پانچ ایکس کو ادھر لے آئیں گے چودہ کو ادھر لے جائیں گے تین ایکس یہ نفی کا پانچ ایکس ہے جمع ہو جائے گا برابر ہے منس کا دو یہ جمع کا چودہ ہیدھر آئے گا منس کا چودہ بن جائے گا یہاں آٹھ ایکس بنے گا یہ برابر ہو جائے گا منس کا سولہ آٹھ ہی کم آٹھ اور آٹھ دنے سولہ ایک کی ویلیو نکلتی ہے ایک منس کا دو یہ ہے ہمارا سوا تو یہ آج سمارٹ سلیبس کے مطابق چپٹر نمبر سیون ہمارا کمپلیٹ ہوا ایادہ مشک میں ہمیں یہ دو سوال دیے گئے تھے تو وہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ بھی کر دیں اور ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل تو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ